علی خمینی نے مسلم دیشوں سے اسرائیل کے ساتھ راجنیتک سنبند توڑنے کی اپیل کی ہے وہاں کی ایک نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق آیت اللہ علی خمینی نے کچھ وقت کے لیے مسلم دیشوں سے اسرائیل کے ساتھ راجنیتک سنبند توڑنے کی اپیل کی ہے پچھلے ہفتے مسلم دیشوں کے گھٹ بندن OIC کی بیٹھک میں اسرائیل پر پرتبند لگانے پر سہمتی نہیں بن پائی تھی جس کے بعد اب ایران کے سروچ نیتا نے اسرائیل سے کم سے کم راجنیتک سنبند توڑنے کی بات کہی ہے دیکھئے یہ ساری جدو جہد کہیں نہ کہیں OIC میں کس کا ورچس وہ ہوگا اس پر بھی فوکس ہے کیونکہ ایران اپنا دب دبا بنانے کی کوشش کر رہا ہے اور اس کو بیک کر رہا ہے ترکی اور وہاں کہیں نہ کہیں بتایا جا رہا ہے کہ قطر بھی سپورٹ کر رہا ہے ایران کو تو یہ ایک ایکسس ہے اور دوسرا ایکسس ہے UAE جارڈن اور سعودی عربیا کا لیکن ان چھپن دیشوں سے آگے بلتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے آیت اللہ خمینی جب یہ آگاہ کرتے ہیں اور یہ آگرہ کرتے ہیں مسلم دیشوں سے اس کا مطلب یہ صاف ہے کہ حماس نے الشفاء اسپطال کو نہ صرف اپنا سیف ہاؤز بنا رکھا تھا بلکہ یہی وہ جگہ تھی جہاں بندقوں کو قبضے میں لے کر رکھا گیا تھا اور جب اسرائیل دعویٰ کر رہا تھا تو دنیا کے کئی سنگٹھن اس کے خلاف بولتے تھے لیکن اب سبوت سامنے آ چکے ہیں اور اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ حماس نے الشفاء اسپطال کو بندق کی جیل کیوں بنایا ہے دیکھئے میرے پیچھے اب یہ وال گرافک سامنے آیا ہے الشفاء اسپطال کے نیچے سرنگ ملی ہے اور یہاں ملا ہے بندق کا شب اور یہاں ملا بندق کا شب اب یہ گھنی آبادی والی جگہ ہے یہ ہسپطال بتایا جاتا ہے کہ اس کے نیچے ہی اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ الشفاء کے کیمپس اور اس ہسپطال کے نیچے ہی حماس نے اپنا کور کمانڈ سینٹر بنایا ہوا ہے اور یہی بندقوں کو رکھا گیا تھا اسی الشفاء اسپطال میں لگے سی سی ٹی وی میں تصویریں قید ہوئی ہیں جس میں بندقوں کو دیکھا گیا وہ بھی سات اکتوبر کو اب دیکھئے اسی اسپطال کے قریب دو بندقوں کے شب ملے ہیں ایک یہاں اور ایک یہاں دو جگہ ہے تو یہ بندق یہاں پہنچے کیسے اگر الشفاء اسپطال کے آسپاس نہیں چھپے ہیں تو دوسرا شب یہاں ملا ہے تو دلچسپ بات یہ ہے کہ گھنی آبادی کے بیچ میں یہ اسپطال ہے اور حماس کو لگ رہا تھا کہ اسرائیل اس اسپطال کو بم سے اڑانے کا جکھن نہیں لے گا اس لیے اس نے اس اسپطال کو بندقوں کی جیل بنانے کا نرنے لیا لیکن اسرائیلی سینہ کے یہاں پہنچنے سے پہلے حماس کے ادھکتر آتنگ کی بندقوں کو ساتھ لے کر فرار ہو گئے اور جس طرح سے اسرائیلی ناغرکوں کے شب اسپطال کے قریب ملے ہیں اس سے لگتا ہے کہ یا تو وہ بندق پہلے زخمی رہے ہوں گے اور بھاگتے وقت ان کی موت ہو گئی ہوگی یا پھر بھاگتے وقت ہی ہو حماس نے انہیں مار دیا ہوگا پھر وہے کروس فائرنگ کا شکار بھی بن گئے ہوں گے کیسا بھی ہو سکتا ہے کیونکہ اس وقت تو آپ دیکھتے ہیں یہ ہوت ایریا ہے جنگ چل رہی ہے یا پھر انہوں نے جو غیل غیل تھے جن کو لے کر جانا مشکل تھا سرنگوں کے اندر سے ان کو مار کر یہاں جھوڑ دیا یا اسرائیلی سینہ کو بھٹکانے کے لیے کیونکہ انہیں رکھنا ہوتا ان شبوں کو واپس لے جائیں عزت دیں اور پھر لے کر جائیں تو اتنا ٹائم ان کو یہاں ملا اس کے نیچے کی سرنگ کی نیٹورک سے بھاگنے کا اور باقی ہوسٹیجز کو لے کر بندگوں کو لے کر آگے نکل جانے کا یا کسی اور جگہ چھپنے کا لیکن ارل شیفہ ہسپتال ہمیشہ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ رہا ہے ہماس کا کور کمانڈ سینٹر اسرائیلی سینہ اب یہ کہہ رہے ہیں دیکھئے ہم تب سے کہہ رہے ہیں اب یہ ساکش دیکھئے گازہ کے ہسپتالوں سے مریض سفے جھنڈے لے کر بھاگ رہے ہیں ال شیفہ ہسپتال کے اندر تیسرے دن بھی اسرائیل کا کہہ جاری ہے اور سب سے بڑی بات فلسطین کے سبھی اخوانوں نے ایک بہت چوکانے والی خبر چھاپی ہے دعویٰ یہ کیا گیا ہے کہ سات اکتوبر کو جب ہماس نے اسرائیل پر حملہ کیا تھا تب اسرائیل کی سینہ نے اپنے ہی دیش کے ناغریکوں کو مار ڈالا تھا یہ اب بہت بڑا دعویٰ کیا جا رہا ہے ہماس کے کمانڈ سینٹر میں اب اسرائیلی سینہ کے کمانڈوز تو آ گئے ہیں لیکن دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے کہ اسرائیلی سینہ نے ہی اپنے ناغریکوں کو مار دیا لگاتار تین دنوں سے غازہ کے ال شیفہ اسپتال کے اندر اسرائیل ٹیفنس بوٹس کی کاریفائی جاری ہے اور اب جس طرح کی تصویر اور جس طرح کی خبریں سامنے آ رہی ہیں اور اب ملکوں اور فلسطینی کے سمرتکوں کے اندر گصہ بڑھتا جا رہا ہے خاص کر فلسطین کے اکبار اسرائیل ٹیفنس بوٹس کی زیادتیوں کے بارے میں جس طرح کی دعوی کر رہے ہیں اس پر یقین کرنا بہت مشکل نظر آتا ہے فلسطین کے اکبار لکھ رہی ہیں کہ ال شیفہ اسپتال کے اندر اسرائیل کی دیفنس بوٹس نے گھوشنا کی ہے کہ صرف ایک گھنٹے کے اندر ال شیفہ اسپتال کو پوری طرح سے کھالی کر دیا جائے اس پر ایک بیل دیفنس بوٹس نے کیا کہا ہے یہ آپ کو آگے بتائیں گے لیکن سب سے پہلے ال شیفہ اسپتال کی پرستیتیوں پر بات کریں گے پچھلے ایک مہینے سے ہی فلسطین کے اکبار لکھ رہے تھے کہ ال شیفہ اسپتال میں 80,000 لوگوں نے سرن لی ہے لیکن ان 80,000 لوگوں کا کیا ہوا کیا یہ لوگ ال شیفہ اسپتال چھوڑ کے جا چکے ہیں یا پھر ال شیفہ اسپتال کے کیمپس میں ہی موجود ہیں اس بارے میں اب تک کوئی ریپورٹس سامنے نہیں آئی ہے حالانکہ جو ریپورٹس فلسطین کے اکباروں کے دوارہ دی جا رہی ہیں وہ یہ ہے کہ ال شیفہ اسپتال کے اندر ابھی بھی 500 سے زیادہ مریض ہیں اور لگ بھگ 500 کے قریب کرمچاری اس وقت بھی موجود ہیں جبکہ ال شیفہ اسپتال کے اندر 45,000 کرمچاری نوکری کرتے ہیں اس سے ساک پتا چلتا ہے کہ اسپتال لگ بھگ خالی ہو چکا ہے لیکن اب فلسطین کے اکباروں میں یہ خبر چھپی ہے کہ جو مریض ال شیفہ اسپتال کے اندر تھے وہ سپید جھنڈا لے کر اسپتال سے بھاگ رہے ہیں وہ پیدل بھاگتے ہوئے اسپتال کو چھوڑ رہے ہیں فلسطین کے اکباروں کا دعویٰ ہے کہ اسرائیل کی آرمی نے کئی لوگوں کو بندھک بھی بنا لیا ہے اس کے علاوہ جو لوگ اسپتال کے باہر نظر آ رہے ہیں ان کی تلاشی کپڑے اتار کر کی جا رہی ہے ال شیفہ اسپتال کے ایک ڈاکٹر نے دعویٰ کیا کہ صرف ایک گھنٹے کے اندر پورے اسپتال کو خالی کرنے کے لیے کہا گیا ہے دوسری طرف ال شیفہ اسپتال کے ندیشک یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اسرائیل ال شیفہ اسپتال کے باہر جس کو دیکھ رہا ہے مار رہا ہے اسرائیل نرسندھار کر رہا ہے ان سب کے علاوہ ال شیفہ اسپتال میں مریجوں پر جو گجر رہی ہے وہ الگ کہانی بیان کر رہی ہے ال شیفہ اسپتال میں چار پری میچور نوجات بچوں کی موت کی خبریں سامنے آ رہی ہے اس کے علاوہ آئی سیو میں کوئی نہیں ہے بجلی نہ ہونے کی وجہ سے علاج کی ساری سمبھاؤنہیں ال شیفہ اسپتال میں ختم ہو چکی ہیں لیکن اسرائیل ڈیفنس فورس ان سب ہی باتوں کا خندن کر رہی ہے اسرائیل ڈیفنس فورس کا کہنا ہے کہ اسپتالوں کو خالی کرنے کے لیے ایک گھنٹے کے محلت دینے کے دعوے غلط ہیں اسرائیل ڈیفنس فورس لگاتار اپنے بکش کو اور مضبوطی دینے کی کوشش کر رہی ہے اسرائیل ڈیفنس فورس نے ایک دے کیئر سینٹر پر قبضہ کر لیا اور یہ دعوہ کیا کہ اس کے دے کیئر سینٹر سے بہت سارے ہتھیار ملے اور ان میں سے زیادہ ہتھیار ایران کے بنے ہوئے یعنی کہ اگر دیکھا جائے تو اسرائیل ڈیفنس فورس ایران کو اس پورے ماملے میں گھسیٹنے کی زبردست کوشش کر رہی ہے بڑی بات یہ بھی ہے کہ اسرائیل ڈیفنس فورس نے یہ دعوہ کیا ہے کہ اس دے کیئر سینٹر سے ڈرون بھی ملے ہیں اور یہ ڈرون بھی ایران کے بنے ہوئے ہیں ایران کے ڈرون نے یوکرین کے ید میں بھاری کوہرام مچایا تھا اور یوکرین کے اندر جس طرح سے لوگوں کو گھٹنوں پر لا دیا تھا یہ پوری دنیا کو پتا ہے اور ایسی میں ہماس کے پاس سے ایران کے ڈرون کا ملنا خطرناک سنکی تھے اس بیچ اسرائیل کے ایک اخبار نے دعویٰ کیا کہ سات اکٹوبر کو نوہ میوزک فیسٹیویل میں جو لوگ مارے گئے تھے اس میں کئی لوگ اسرائیل کے لڑاکو بیمانوں دوارہ گرائے گئے بموں سے مارے گئے جیسے ہی یہ خبر اخباروں میں چھپی فلسطین کے تمام اخباروں نے یہ ہیڈ لائنز لگانی شروع کر دی کہ نوہ میوزک فیسٹیویل میں مارے گئے لوگوں کو اسرائیل نے ہی مارا ہے حالانکہ اس کا پورا سچ کیا ہے آگے ہم بتائیں گے لیکن سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ آخر نوہ فیسٹیویل کیا تھا اور اس نوہ فیسٹیویل میں ہوئے آتنکی حملے نے اسرائیل کو کتنا بڑا گھاؤ دیا ہے دراصل سات اکٹوبر کو جب اسرائیل پر حماس نے آتنکفادی حملہ کیا تھا اسی دن غازہ کی سیما سے تھوڑی دور اسرائیل کے اندر مشہور نوہ فیسٹیویل چل رہا تھا یہ میوزک فیسٹیویل اسرائیل کے اندر ہر سال بہت دھوم دھام سے منایا جاتا ہے اور اس فیسٹیویل میں ہزاروں کی سنگچہ میں یوہ شامل ہوتے ہیں اس نوہ فیسٹیویل میں قریب چار ہزار لوگ شامل تھے اور جیسے ہی آتنکفادیوں نے حملہ کیا فیسٹیویل میں بھگتڑ مچ گئی اور لوگ بھاگنے لگے اس بارے میں اسرائیل کے ایک اخبار میں بہت بڑا اور نیا دعویٰ کیا ہے آگے آپ کو بتائیں گے کہ یہ دعویٰ کیا ہے لیکن سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ آخر نوہ میوزک فیسٹیویل میں کیسے سب سے زیادہ لوگ مارے گئے ساتھ اکٹوبر کو اسرائیل پر ہوئے آتنکفادی حملے میں اسرائیل کے بارہ سو سے زیادہ لوگ مارے گئے تھے لیکن یہاں پر نوٹ کرنے والی بات یہ ہے کہ ان میں سے تین سو ساٹھ لوگ نوہ میوزک فیسٹیویل میں مارے گئے تھے یعنی اگر دیکھا جائے تو آتنکفادی حملے میں جتنے لوگ مارے گئے اس کے ایک چوتھائی لوگ یعنی 25 پرتیشت لوگ صرف نوہ میوزک فیسٹیویل میں ہی مار دیے گئے یہاں تک کہ اسی نوہ میوزک فیسٹیویل سے 50 لوگوں کو بندھک بھی بنایا گیا جس میں لڑکیاں بھی شامل تھیں اس نوہ میوزک فیسٹیویل کی کئی تصویریں بھی موجود ہیں جیسے اس لڑکی کا نام اوٹیل بین ہے جس کے عمر 23 سال کی تھی اور یہ نوہ میوزک فیسٹیویل میں ہماس کے آتنکیوں کا شکار ہو گئے اسی طرح کرین جہاں نے 24 سال کی تھی اور نوہ میوزک فیسٹیویل میں ہی ان کی ہتھیا کر دی گئی نوہ میوزک فیسٹیویل میں ڈی جے 42 سال کے مطان کیڈو کی بھی اسی فیسٹیویل میں ہتھیا کر دی گئی تھی شیرہ آلون اور امیت لاہوک کی عمر قریب 23 سال تھی یہ دونوں لڑکیاں بچپن کی دوست تھی اور یہ نوہ میوزک فیسٹیویل میں آتنکیوں کے دوارہ مار دی گئیں اب ایسے میں بڑا سوال یہ اٹھتا ہے کیا ہماس نے نوہ میوزک فیسٹیویل پر حملے کی کوئی پلاننگ کی تھی یا یہ محض سنیوک تھا کہ ہماس کے لڑکوں کو نوہ میوزک فیسٹیویل کے روپ میں آسان شکار مل گیا تھا اس پر اسرائیل کے اخبار نے بہت بڑا دعویٰ کیا ہے اسرائیل کے اخبار کا دعویٰ ہے کہ جب آتنکوادیوں نے حملے کے پہلے دن سات اکٹوبر کو ڈرون سے سرویلانسنگ کی تھی تو ان کو جانکاری ملی تھی کہ بارڈر کے پاس ہی نوہ میوزک فیسٹیویل چل رہا ہے اور اسی دن موقع پر ہی یہ پلاننگ بنائی گئی کہ فیسٹیویل پر حملہ کیا جائے گا اور اس کے بعد ہماس نے اپنے پرشکشک پیرا گلائیڈرز ہوا سے زمین پر اتارے جن کے ہاتھوں میں بندوقیں تھی اور انہوں نے اپنے اتیادھونک بندوقوں سے سیدھے زمین پر فائر کر کے بڑی سنکھیا میں نوہ میوزک فیسٹیویل میں بھاگ لینے والے لوگوں کو مارا تھا اسی اکبار نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ جب نوہ میوزک فیسٹیویل پر ہماس کے آتنکوادی نے حملہ کیا اس دوران اسرائیل ڈیفنس پورس کے لڑاکو ہیلیکوپٹر بھی آسمان میں آگئے تھے اور انہوں نے آتنکوادیوں پر حملہ کرنے کی کوشش کی تھی لیکن ان حملوں میں کئی اسرائیل کے ناغرک بھی غلطی سے مارے گئے تھے جو کی میوزک فیسٹیویل میں حصہ لے رہے تھے ہماس کے آتنکھیوں نے جو کیا ہے اس کا بدلہ اسرائیل نے بہت قروردار سے لیا ہے غازہ میں اس وقت جو کچھ بھی ہو رہا ہے پوری دنیا میں کروڑوں لوگوں کی روح کام گئی ہے دشمن کو کس طرح اور کتنی بری طرح سے کچھلا جا سکتا ہے اس کا بہت خطرناک حدار اسرائیل نے پیش کیا ہے اگر تصویر دیکھیں گے تو شاید آکھیں پھٹ جائے کیونکہ غازہ پٹی کے اندر اسرائیل دھیرے دھیرے اپنی جڑوں کو بہت گہرہ کر رہا ہے اور اس خونی گدر کے بیچ میں سیکڑوں ایسے لوگ نظر آ رہی ہیں جو ملبوں کے اندر اپنے پریبار کے سدسیوں کی لاشوں کو تلاش رہے ہیں ہماس اور ازریل کی جن لگ بھگ ایک مہینے سے چل رہی ہے اور ایک مہینے کی جن میں ریپورٹ لیا رہی ہے کہ اب تک تین ہزار سے زیادہ لوگ امارتوں کے ملبے کے اندر دفن ہیں یہ سنکھیا اور زیادہ بھی ہو سکتی ہے ابھی ہم آپ کو ایک ایسے وقتی کی تصویر دیکھا رہے ہیں جس کے پریبار کے دس لوگوں کی موت اسرائیل کی ایرسٹرائک میں ہو گئی ہے اور پریبار کا خوشکسمت سدسی باقی پریبار کے سدسیوں کی لاش کو ملبے کے اندر سے نکالنے کی کوشش کر رہا ہے موسیقی 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 اگر کوئی ایک مہینے سے ملبے میں دبا ہو تو اس کا زندہ رہنا تو لگ بھگ ناممکن ہے لیکن کسی طرح اس کا آنتم زنسکار کیا جا سکے اس کی جدوزہد کے لیے بھی غازہ پٹی میں گلی گلی میں سیکڑوں جنگیں لڑی جا رہی ہیں ڈنڈے یا لوہی کی چھڑوں سے ملبوں کو ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے کیونکہ غازہ پٹی کے اندر ان ملبوں کو ہٹانے کے لیے نا کوئی بلڈوزر ہے اور نا کوئی گرین غازہ پٹی کو بارود کا ریگستان کہیں یا ملبے کا شہر کہیں غازہ پٹی درد کی پٹی بن چکی ہے تم استعدافو من قبل الطرحان الحرب بدون ای سابق اندار ودون ای مبرر وحتی اللحظہ لم يتم انتشال سوہ عشرت شہداء وبقی عدد کبیر من افراد المنزل تحت الانقاد و تحت بالتحديد فيها الطابق الاول والطابق الارض دوسری طرف حماس جو اس تباہی کا ساجدار ہے اور جس نے اس تباہی کی روپ ریکھا کو تیار کرنے کے لیے سات اکٹوبر کا اتنکتواتی حملہ کیا تھا وہ بلکل گھٹنے پر نظر آ رہا ہے